اسلام علیکم دوستو فرنٹیک اور بلوچستان نورت کے لئے بھرتی آگئی ہے اور یہ بات یاد رہے کہ صرف بلوچستان والی اپلائی نہیں کر سکتے اس میں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختون خواہ پنجاب سندھ اور بلوچستان سب ہی لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں اب کس نے کب اپلائی کرنا ہے کہاں جانا ہے اور اس کے ریکوائرمنٹس کے ہیں وہ میں اب آپ کے ساتھ شئر کرنے لگا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پہلے مرتبہ چینل پر آرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ پہلے ہی چینل پر موجود تھے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو فرینڈز ہم بات کر لیتے ہیں فرنٹیر فورس ٹریننگ سنٹر ایپٹ آباد ایپٹ آباد میں جو فرنٹیر فورس کا ٹریننگ سنٹر ہے وہاں پر آپ نے پہنچنا ہے کب سولہ تا اٹھارہ فروری ٹھیک ہے جی دوہزار اکیوز کو اور آپ سب کا جو وقت ہوگا وہ آٹھ بجے ہوگا جتنے بھی میں بتاؤں گا اگر کسی کا ٹائم بتا نہ بھول جاؤں تو یاد رہے سب کی جو ریپورٹنگ ٹائم میں وہ سب آٹھ بجے آئے تو اس ایپٹ آباد کے فرنٹیر فورس ٹریننگ سنٹر میں کون کون جائیں گے کون کون سے ازلاہ والے اچھا یہ ازلاہ کے نام اگر غلط بول جاؤں تو آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے اپنے ازلاہ کے مطابق آپ نے جانا ہے تورغر بٹ گرام ایپٹ آباد ہریپورٹ صوبہ گلکت بلتستان چھترال کوہستان مان سہرہ یہ ازلاہ والے سولہ تہارہ فروری کو فرنٹیر فورس ٹریننگ سنٹر ایپٹ آباد میں جائیں گے اس کے بعد آرمی بھرتی دفتر مالا کنڈ مالا کنڈ کے دو آرمی بھرتی دفتر ہیں وہاں پر آپ لوگوں نے پہنچنا ہے کب اکیس ستہیس فروری دوہزار کس کو اور ٹائم آٹھ بجی ہوگا کون کون سے ازلاہ والے جائیں گے یہاں پر مالا کنڈ بونیر چترال شانگلہ سوات اپر دیر لور دیر مالا کنڈ ایجنسی یہ ازلاہ والے جائیں گے آرمی بھرتی دفتر مالا کنڈ اکیس ستہیس فروری کو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں آرمی سرویس کور سنٹر نوشیرہ ٹھیک ہے جی نوشیرہ میں آرمی سرویس کور سنٹر میں جانے ہیں آپ لوگوں نے چھبیس فروری تا دو مارس دوہزار اکیس کو اور کون کون سے ازلاہ والے جائیں گے یہاں پر پشاور چار صدا نوشیرہ ایف آر پشاور مردان سوابی خیبر ایجنسی محمد ایجنسی بجوڑ ایجنسی یہ ازلاہ والے جائیں گے آرمی سرویس کور سنٹر نوشیرہ چھبیس فروری سے دو مارس تک اس کے بعد کوہارٹ والوں کی باری آ جاتی ہے تو یہاں پر آپ سے کہتے ہیں آرمی بھرتی دفتر کوہارٹ ٹھیک ہے یہ آپ نے پانچ تا چھے مارس جوہزار اکیس کو آپ نے جانا ہے اور یہاں پر جو وقت ہوگا آپ کے جانے کا کون کون سے مطلب جا سکتے ہیں ازلاہ والے کرک کوہارٹ ایف آر کوہارٹ اور اکسائی ایجنسی ہنگو پارا چنار کرم ایجنسی بنو ایف آر بنو یہ ازلاہ والے جائیں گے بھرتی برائے ازلاہ دوسرے والے جو ہیں وہ کون کون سے ہیں ڈیرہ اسمائل خان ٹانک لکی مروت ایف آر ڈیرہ اسمائل خان ایف آر ٹانک ایف آر لکی مروت شمالی اور جنوبی وزیرستان ایجنسی والے بھی آرمی بھرتی دفتر کوہارٹ کو جائیں گے لیکن جو میں انہیں بعد میں ازلاہ بتائیں وہ آرٹ تھا نو مارس کو جائیں گے اور جو پہلے والے ازلاہ بتائیں کوہارٹ کے لئے وہ پانچ تا چھ مارچ کو جائیں گے ٹائم وہی آٹھ بڑی ہوگا سنٹر بھی آپ کا وہی ہوگا سیم آرمی بھرتی دفتر کوہارٹ آرمی بھرتی دفتر پنو اکیل اس میں بھرتی کون کون سے ازلاہ والے جائیں گے سکھر کشمور شکارپور گھوٹکی جاکباباد بینظیر آباد لارکانہ کمبر شہداد کوٹ خیرپور بھرتی دفتر پنو اکیل میں اس کے بعد آ جاتے ہیں آرمی بھرتی دفتر ہیدر آباد والوں کی باری تو یہاں پر جو لوگ کون کون سے ازلاہ والے جائیں گے آرمی بھرتی دفتر ہیدر آباد میں ہیدر آباد والے بدین دوام جام شورو مٹیاری ٹنڈو اللہ یار ٹنڈو محمد خان تھٹھا سجاول میر پرخواست تھرپاکر عمر کوڑ سانگڑ سانگڑ نشیرہ فریوس پور کراسی والے جائیں گے کب اکیس تا چوبیس فروری دوہزار اکیس کو اور آرمی بھرتی دفتر ملتان ملتان والے کون کون سے ہوں گے جو ازلاہ اس میں جائیں گے آرمی بھرتی دفتر ملتان میں ملتان لودنا خانہ وال ویہاڑی سہی وال پاک پتن بھاول پور رحیم یار خان یہ ازلاہ والے جائیں گے سونہ تا اٹھانہ فروری کو اور ملتان بھرتی دفتر میں جو دوسلے ازلاہ ہیں راجن پور مزفرگڑ لیا ڈیرہ غازی خان بھاول نگر میاں والی اور بکھر یہ جائیں گے بیس تا بائس فروری کو ٹھیک ہے جی اب اپنے ازلاہ اور دیٹ جہاں سے دیکھ لیجئے گا ٹائم سے اب کارٹ بجے ہیں پنجاب رینجرز ٹریننگ سنٹر منڈی بہاودین یہاں پر بھی دو قسم انہوں نے ازلاہ دو کٹیگری بنائی ہے پہلی کٹیگری میں وہ کہتے ہیں لہور شیخ پورا ننکانہ صاحب قصور حفظ آباد جہلم اٹک اسلام آباد راول پنڈی یہ ازلاہ آولے جائیں گے پچیستہ سستائیس فروری دوہزار اکیس کو اور بھرتی برے جو دوسلے ازلاہ ہیں جیسے کہ فیصل آباد چنیوٹ جھنگ توبہ ٹیکسنگ خشاب چکوال اکارا منڈی بہاودین سرگودہ گجراد گجرانوالا ناروال اور سیالکور یہ ازلاہ آولے جائیں گے ایک تتین مارس دوہزار اکیس کو پنجاب رنجس ٹریننگ سینٹر منڈی بہاودین ٹھیک ہے جی اب آ جاتی ہم کچھ ایسے ازلاہ کی جو کہ مطلب دور ہیں یا قریب کسی کے نہیں ہے تو آرمی بھرتی دفتر مظفر آباد یہاں پر کون کون سے ازلاہ جائیں گے مظفر آباد ہٹیاں بالا نیلم میرپور بھمبیر یا بھنبر اس کے بعد کوٹلی پونچ باغ سدھنوٹی حویلی کہوٹا یہ والے جو ہیں جائیں گے کب چھتہ سات مارس دوہزار کس کو آرمی بھرتی دفتر مظفر آباد میں جو لوکل بلوچستان والے ہیں ان کی بھرتی کب ہوگی تمام ایف سی کور ہیڈکوارٹر نارتھ یونٹ میں ٹھیک ہے جتنے بھی ایف سی کور ہیڈکوارٹر نارتھ یونٹ میں دفتر ہیں وہاں پر ایک فروری دوہزار کس لے کر بیس فروری دوہزار کس تک کی جائے گی لوکل بلوچستان والوں کی آئی جی ایف سی کی نئی اور تجہی پلیسی برائے لوکل بلوچستان کے ساتھ بلو سکوم کا اضافی کورٹا کو مطارف کرایا گیا ٹھیک ہے جی تو آپ لوگ ضرور اس میں اپلائی کریں اب تریک ریکوارمنٹس کیا ہوں گی اوکے تو ایف سی کیمپ کلات سکاؤٹس خوزدار بھرتی برائے ازلا کلات کلات والے خوزدار رس بیلا اشک واشک آوران گوادر پچگور اور کیج یہ جو کلات سکاؤٹس میں ہوں گے ان کا میار بھرتی کیا ہوگا لوکل بلو سکستان یہ جو ابھی میں نے ظلے بتایا تھے نا یہ جائیں گے سولہ تا بیس فروری دھوزار کس کو خوزدار میں ایف سی کیمپ کلات سکاؤٹس میں جا کر اپنی جوانہ حاضر بھی دیں گے اب کیا ہے جی آپ کا میار ریکوارمنٹس کے ہیں بلو سکستان مالو کے لئے تعلیم انڈر میٹرک یعنی کہ میڈر ہونی چاہیے ان کا جو قادر ہے وہ چار فوٹ پانچ جو ہونی چاہیے عمر ان کی سولہ سے پتیس سال ساتھیں ان کی بتیس تیس تیس ہونی چاہیے اور جو مطلب وہ پھلائی کے ساتھ اس کے بعد آپ لوگوں کا میار ریکار براہ ہے نون لوکل جو بلو سکستان کے علاوہ رہنے والے ان کی تعلیم میٹرک ہونا ضروری ہے قد ان کا پانچ فوٹ چینج ہونا ضروری ہے عمر ان کی سولہ سے تیس سال ہے ان کے جو چارتی ہے وہ اکتیس ستینتیس ہونی چاہیے ٹھیک ہے دی تو جو لوہہ کی انشوہد ہیں ان کے بھی ریکوائرمنٹس وہی ہوگی جو کہ بلو سکستان والوں کی ہے اور وہ حضرات جن کے عمر اٹھارہ سال سے اوپر ہے ان کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اپنا کمیٹرڈائی سناختی کارٹ دکھائیں اگر آپ کے عمر اٹھارہ سال سے کم ہے تو پھر آپ اپنا جو ہے بے فارم کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو میں نے آپ ساری انفارمیشن دے دی اپلائی کرنے کے تریکہ کار کب آپ نے کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے وہ ڈیٹس بھی آپ کو بتا دی ہیں مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لئے اور ان کی تیاری کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈی کو لائک کر دیجئے گا تاکہ ریٹن ڈیس کی تیاری بھی آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہوں میں اجازت دے اپنے اس سلطان کو اللہ حافظ